اسلام علیکم یہ ہمارا فنکشن کے ڈومین اور رینج پر سیکنڈ لیکچر ہے جس میں میں 30 ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کور کروں گا اور آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی کہ ڈومین اور رینج کے اندر کس قسم کے قویشنز انٹرنس اگزامز کے اندر آتے ہیں اور نیکس لیکچر میں میں 100 ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کروں گا جو کہ بہت ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ بیس ہوں گے ایف ایسی کی ماتھیمیٹکس پر یعنی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی م ہوں گے اور جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہوں گے پاکستان کے اندر کسی بھی انٹری ٹیس پر وہ اپلیکیبل ہوں گے اگر ہم بات کریں آج کے اس ویڈیو کی تو یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈیفرنٹ قویشنز جو کہ ڈومین رینج کی ہو سکتے ہیں لائک دیکھیں یہ لینئر فنکشن ہے اس کی ڈومین رینج کیا ہوگی سکر روڈ کے اندر فنکشن آ جائے یا اس کے بعد آپ کے پاس ریشنل فنکشن آ جائے ابسلوٹ میں فنکشن آ جائے اور یہاں پر دیکھیں یہ ریشنل فنکشن ہے یہ سکوئر فنکشن ہے یہ کوارڈرائٹک فنکشن ہے جو کہ سکوئر کی فارم میں ہے یا اوپر کوارڈرائٹک ہو نیچے لینئر ہو یا پیس وائز فنکشن آپ کے پاس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جب دونوں کوارڈرائٹک ہوں تو پھر ہم کس طرح ایسے قویشنز کو اٹمٹ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ڈومین یہ ہے اور اس کی رینج یہ ہے تو لیٹس بگن تو پہلا ہم سی کیوز کرتے ہیں اس فنکشن کی ڈومین بتانی ہے جب بھی آپ کے پاس لینئر فنکشن ہو لینئر فنکشن کیسے ہوتا ہے اے ایکس پلس بی کی فارم میں فنکشن ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا فنکشن ہو تو آنکھیں بند کر کے اس کی ڈومین بھی سیٹ آف آر ریال نمبرز ہوگی اور اس کی جو رینج ہے وہ بھی سیٹ آف آر ریال نمبرز ہوگی تو اس کا آپشن اے آ جائے گا اور اس کا بھی آپشن اے آ جائے گا کیونکہ یہ جو فنکشن ہے یہ ایکس کی تمام ویلیوز کے لیے ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس کی رین کے اندر بھی تمام ریال نمبرز آتے ہیں جو کہ مائنس انفینیٹی سے پلاس انفینیٹی تک ہوتے ہیں لہذا جب بھی آپ کو ایک لینئر فنکشن ملے لینئر فنکشن کونس ہوتا ہے وہ فنکشن جس کی ڈگری ون ہوتی ہے اس کو ہم لینئر فنکشن کہتے ہیں تو آنکھے بند کر کے آپ نے سیٹ آف آر ریال نمبرز لکھا ہوگا یا اگر آپ کے پاس اس قسم کا آپشن لکھا ہو تو آپ نے وہ سیلٹ کرنا ہے اب کوششن تھری اور فور کے اندر سکیئر روٹ ہے یاد کریں پچھلی لیک greater than or equal to zero کیونکہ اس میں denominator نہیں ہے simple numerator ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ x کی جو value ہے وہ minus 1 کی equal ہو سکتی ہے یا اس سے بڑی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کیا جائے گی domain تو ہم نے option دیکھنا ہے کہ minus 1 شامل ہونا چاہیے یہاں پر دیکھیں close bracket ہے minus 1 شامل ہے اور وہاں سے لے کر infinity تک تو یہ آپ کا answer آ جائے گا باقی option کو آپ بھول جائیں اب اس کی range بتاتے ہیں تو range میں یاد رکھیں جو یہ تین فنکشن ہوتے ہیں جس میں ایک square root کا فنکشن ہے دوسرا کے پاس square کا فنکشن ہے اور تھرڈا کے پاس absolute value ہے جس کو modulus بھی کہتے ہیں یہ تینوں functions ایسے ہوتے ہیں جو minimum value zero دیتے ہیں یہ کبھی بھی negative answer آپ کو نہیں دیتے تو minimum value zero دیتے ہیں اور maximum value infinite دیتے ہیں تو یہ ان کی range ہوتی ہے تو یہ آپ کا answer آ جائے گا اس option میں zero شامل نہیں ہے اس وجہ سے یہ answer آپ کا نہیں ہے جو question 5 اور 6 ہے یہ rational linear function کا special case ہے اب linear rational function کیا ہوتا ہے اس کی form اس طرح کی ہوتی ہے ax plus b divided by cx plus d اگر آپ کے پاس ایسا function ہو تو اس کی domain دیکھنے کا simple trick ہے کہ آپ کے پاس اگر denominator ہو تو اس میں zero نہیں آنا چاہیے simple آپ کے پاس جو بھی denominator میں function ہو اس کو آپ نے equate کرنا ہے zero کے اور جو value آ جائے اس value کو domain سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں simple x ہے تو اس کا مطلب ہے x not equal to zero ہونا چاہیے کیونکہ جب x میں zero ڈالیں گے تو وہ infinite آ جائے گا تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس function میں ہم تمام real numbers put کر سکتے ہیں اور zero put نہیں کر سکتے تو ہم نے option ایسا دیکھنا ہے جس میں zero نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں تمام real numbers ہیں اور zero جو ہے وہ open bracket کے اندر لکھی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ہمارا answer آ گیا اس کا ایک اور way ہو سکتا لکھنے کا set of our real numbers except zero اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جب curly braces لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ certain elements ہیں جن کو ہم domain سے نکال رہے ہیں یا option ایسے لکھا ہوگا یا option ایسے لکھا ہوگا تو let's suppose یہ journal case اگر ایسے ہوتا تو ہم لکھتے ہیں cx plus d it cannot be equal to zero اور cx cannot be equal to d اور x cannot be equal to d over یہاں پر minus آتا ہے minus d over c تو domain میں تمام real numbers ہو سکتے ہیں لیکن minus d over c نہیں ہو سکتا یہ general case ہے جب آپ کے پاس rational function given ہو جس میں linear polynomial use ہوتے ہیں اب اس کی range دیکھتے ہیں range کیلئے بڑا زبدست فارمول ہے اگر اوپر بھی polynomial ہو نیچے بھی polynomial ہو polynomial ہو اور linear ہو دونوں آپ کے پاس polynomials تو simple آپ نے اوپر جو x کا coefficient ہے divided by جو نیچے x کا coefficient ہے اس کو range میں سے نکال دینا ہے یعنی اگر general formula کی بات کریں تو set of all real numbers آپ کی range ہوگی except this یہ coefficient جو ہے a divided by c تو یہاں پر دیکھیں اوپر one ہے one کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر آپ کے پاس polynomial ہے وہ کچھ ایسے لکھا جا سکتا ہے zero into x کی power zero کیونکہ x term ہے ہی نہیں تو اس کا coefficient zero ہے نیچے x کا coefficient کیا ہے one ہے تو zero کو one سے divide کریں we will get zero اس کا مطلب ہے کہ اس کی range کیا ہوگی set of all real numbers except zero ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ real numbers میں zero نہیں آنا چاہیے range کے اندر تو اس وجہ سے آپ کا b answer آ گیا اب آگے ہے question number seven eight absolute value جو میں نے تین function پہلے بتائے ایک square root کا function بتایا ایک آپ کو square کا function بتایا اور تیسرا absolute کا function بتایا اب square root کے اندر restriction ہوتی ہے کہ ہم کیا x کی value پٹ کر سکتے ہیں اس کی domain پر restriction ہے لیکن یہ جو absolute اور square functions ہیں ان کی domain پر کوئی restriction نہیں ہے یہ ہمیشہ set of all real numbers ہوتے ہیں unless کے کوئی condition given ہو لہٰذا اس کی کیا domain ہوگی set of all real numbers کیونکہ ہم کوئی بھی real number یہاں پر put کر سکتے ہیں یہ undefined کبھی بھی نہیں ہوگا اور اس کی range کیا ہوگی میں نے بتایا یہ تینوں جو functions ہیں یہ minimum answer کیا return کرتے ہیں zero اور maximum infinite تو zero کو ہم close bracket ڈالیں گے اس کے around اور infinity کے around open bracket سو اس کا answer کیا ہوگا zero سے infinity لہٰذا یہ آپ کا answer ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ نامیں تشکے question کے اندر exactly rational functions ہیں اور دونوں میں linear polynomial ہیں تو domain کا میں نے کیا آپ کو بتایا تھا domain simple آپ نے denominator کو دیکھنا ہے کہ x minus 4 cannot be equal to 0 اس کا مطلب ہے x cannot be equal to 4 کہ تمام real numbers ہو سکتے ہیں لیکن 4 نہیں ہو سکتا so this is your answer range کیا ہوگی range کیلی بن بتایا تھا کہ دونوں polynomials کا جو leading coefficient ہے اس کو divide کر لیں تو اس کا کیا coefficient ہے 1 اور اس کا بھی کیا coefficient ہے 1 1 کو 1 سے divide کریں گے answer 1 آ جائے گا اس کا مطلب ہے range کے اندر set of all real numbers ہوں گے لیکن 1 نہیں ہوگا تو 1 دیکھیں یہاں پر exclude ہے یہاں پر بھی exclude ہے تو this is your answer اب اس problem کو already discuss کر چکے ہیں یہ کیونکہ square ہے square کے اندرہ ہم تمام real numbers put کر سکتے ہیں کوئی restriction نہیں ہے یہاں پر دیکھیں range تو range میں بتا چکا ہوں square ہمیں minimum answer return کرے گا zero اور maximum infinite so this is your answer zero شامل ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں x کی ویلی 5 put کروں 5 minus 5 zero zero کا square zero تو zero آپ کا range میں include ہونا چاہیے اگر یہاں پر کوئی restriction ڈال دی جائے let's suppose آپ کو کہہ دیا جائے x greater than equal to 5 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تو domain پھر given ہے اگر ایسی condition given ہوتی ہے تو پھر domain کیا لکھیں گے 5 سے infinite اور 5 کیا ہے included ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی condition given نہیں تھی اس وجہ سے set of our real numbers ہم نے domain میں لکھا اب question number 13 میں دیکھیں جب بھی domain دیکھنی ہے اور وہ rational ہو تو just look at the denominator x plus 1 اس کا مطلب ہے x کی value minus 1 نہیں ہونی چاہیے because x plus 1 cannot be equal to zero x cannot be equal to minus 1 تو minus 1 کو تمام real numbers میں سے subtract کر دیں تو اس کا مطلب یہاں پر دیکھیں کون سے ایسا option ہے جس میں minus 1 excluded ہے تو ادھر دیکھیں بی میں یہاں پر minus 1 کے around open bracket لگی ہے یہاں پر close bracket لگی ہے یہاں پر بھی close bracket لگی ہے so b is your answer اب اس کی range نکال لیا ہے اوپر quadratic ہے نیچے linear ہے تو اس quadratic کو factorize کریں تو factorize کریں گے تو 2 ہے تو x plus 1 into x plus 2 آ جائے گا because 2 ones are 2 x plus 1 x plus 2 divided by کیا ہے x plus 1 تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے کٹ جائیں گے اب آپ ایک چیز note کریں کہ domain میں ہم minus 1 put نہیں کر سکتے اگر ہم minus 1 put کریں اس function میں کیونکہ ہم نے اس کو simplify کر لیا ہے تو put کریں minus 1 plus 2 we will get plus 1 کیونکہ ہم minus 1 put نہیں کر رہے اسی وجہ سے one answer کبھی بھی نہیں آئے گا تو ہم range میں سے plus 1 کو نکال دیں گے یعنی تمام real numbers except plus 1 تو ہم دیکھیں کونسا ایسا option ہے جس میں plus 1 include نہیں ہے تو یہ دیکھیں plus 1 کے around آپ کی open bracket ہے so be is your answer تو کیا طریقہ ہے جو domain سے value نکل رہی ہے وہ value اس کو simplify کر کے function کو put کرنی ہے جو answer آ جائے وہ range سے نکال دینا ہے because ہم یہ x support نہیں کر رہے اسی وجہ سے یہ answer کبھی بھی نہیں آئے گا اب آپ کے پاس یہ piece wise function ہے یہ piece wise function different intervals کے لئے defined ہے x less than 3 اور x greater than equal to 3 ادھر سے پڑھیں گے 3 less than equal to x لیکن آپ نے read کیسے کرنا ہے x greater than equal to 3 تو domain کیا ہوگی set of our real numbers کیونکہ ساری x کی value cover ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو normally piece wise function کی جو domain ہوتی ہے وہ set of all real numbers ہوتی ہے اب پیچھے بات رہے گی range کی تو range ہم نے کیا کرنا ہے اس interval کیلئے یہ function چوز کرنا ہے اور اس interval کیلئے یہ function چوز کرنا ہے یہاں پر دیکھیں x less than 3 ہے یعنی 3 کے equal نہیں ہے تو ہم اس function میں لازمی put کریں گے ہم جب put کریں گے 3 minus 1 تو answer آتا ہے 2 لیکن 2 کو ہم نے include نہیں کرنا because x less than 3 ہے 3 کے equal نہیں ہے اب 3 سے چھوٹی values اس پر اگر put کریں let's suppose ہم put کرتے ہیں 2 تو 2 minus 1 answer کیا آئے گا 1 آئے گا let's suppose ہم put کرتے ہیں 1 1 minus 1 0 جو جیسے جیسے x چھوٹا ہوتا جائے گا 3 سے ہمارے پاس یہ value negative ہوتی جائے گی for example اگر ہم minus 1 put کریں تو minus 1 minus 1 minus 2 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی value 2 آئی اور پھر value چھوٹی لیکن 2 کو ہم نے کیا کیا exclude کیونکہ less than کی condition ہے equal کی نہیں اب ہم کیا کریں گے اس function کو try کریں گے یہاں پر پہلے 3 put کریں گے اگر ہم 3 put کرتے ہیں 3 2's are 6 plus 1 7 اور اس کو ہم include کریں گے کیونکہ equality کا sign ہے پھر 3 سے بڑی values ہم 4 put کرتے ہیں 4 2's are 8 plus 1 9 اور جیسے جیسے x بڑھتا جائے گا ہمارے پاس answer بھی بڑھتا جائے گا کہاں تک جائے گا infinite تک جائے گا اور یہ کہاں تک جا رہا تھا یہ minus infinite تک جا رہا تھا تو اگر ہم دونوں interval کو join کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جو interval ہے وہ minus infinity سے 2 تک جا رہا ہے نہ یہ شامل ہے نہ یہ شامل ہے کیونکہ یہ 2 تب آیا تھا جب x 3 کے equal نہیں تھا 3 کے equal تھا تب 7 answer آیا تھا تو یہ ایک interval بن گیا union second interval کیا بنا minimum answer 7 آیا اور maximum infinite تو 7 شامل تھا yes because equal کی condition ہے تو ہمارے پاس یہ answer آ گیا اب ہم چیک کرتے ایسا کوئی answer اس میں ہے ایسا میں کچھ نظر نہیں آرہا یہاں پر close bracket ہے اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے یعنی 2 آپ کی range میں نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر تمام real number لکھیں اور 2 کو ہم نے کیا کر دیا exclude کر دیا range میں سے اور 7 کے around کونسی bracket لکھی open bracket اس کا مطلب ہے 7 آپ کی range میں شامل ہے جس طرح کہ یہاں پر ہے یہاں پر دیکھیں جو 2 سے بڑے number ہے 2 یا اس سے بڑے number until 7 وہ range میں شامل نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو نکال دیا تو c is our answer یا answer اس form میں ہوگا یا answer اس form میں ہوگا اب اس کے بعد ایک اور piece of function ہے تو simple یہاں سے دیکھیں تو domain کیا بن رہی ہے set of our real numbers باقی دیکھنے کے ضرورتی option آپ کو نہیں ہے اب ہم کرتے ہیں problem 18 اس کی range بتائیں یہاں پر x minus 2 کے equal ہے تو سب سے پہلے minus 2 put کر دیں minus 2 6 minus 12 plus 7 answer آ جائے گا minus 5 5 اب یہاں پر دیکھیں minus 2 سے چھوٹی values بھی ہے یعنی minus 2 سے چھوٹی value کونسی ہوتی ہے اگر ہم real number دیکھیں تو یہ minus 2 ہے سے چھوٹی value minus 3 minus 4 and so on let's suppose ہم اس میں minus 3 put کرتے ہیں جب minus 3 put کریں گے یہ ہو جائے گا minus 18 plus 7 minus 11 and so on یعنی ہمارا answer negatively increase ہو جاتا ہے جیسے x نیچے جاتا جائے گا lower value آتی جائے گی negatively تو آپ کا function کیا کرے گا زیادہ negative value return کرے گا until minus infinite یعنی تو اس کا interval کیا بن گیا minus infinite سے minus 5 اور minus 5 کیا راؤنڈ کونسی bracket ہے close bracket ہے کیونکہ یہ equal لکھا ہوا ہے اب اس کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے minus 2 all 2 equal کا sign ہے پھر بھی ہم نے put کرنا ہے put کریں جی ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 5 آ جائے گا لیکن minus 5 کو ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ equality کا sign نہیں ہے minus 2 minus 3 minus 5 اور x کے والی minus 2 سے بڑی ہے minus 2 کا مطلب ہے minus 1 ڈال سکتے ہیں 0 ڈال سکتے ہیں 1,2 and so on let's suppose میں minus 1 ڈالتا ہوں تو minus 1 minus 3 کتنا آ جائے گا minus 4 پھر آپ 0 ڈال لیں minus 3 اور جیسے جیسے x کے value بڑھتی جائے گی آپ کی یہ value positive ہوتی جائے گی let's suppose x اگر 100 ہے 100 minus 3 97 and so on یعنی اس کا interval کیا بن گیا اس کا بن گیا minus 5 minimum value لیکن وہ شامل نہیں ہے اور وہاں سے لے کر plus infinity تک تو اگر آپ دونوں intervals کو غور سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ set of our real numbers ہی ہیں تو اس کا مطلب ہوا اس کی range آپ کے پاس کیا آگئی set of all real numbers کیونکہ یہاں پر minus 5 included ہے یہاں پر excluded ہے تو شامل تو ہو گیا آپ کے real numbers آپ کی range کے اندر اور پھر ساری values باقی بھی اس interval کے اندر range کے اندر آگئی اس وجہ سے set of all real numbers ہے problem 19 میں simple domain دیکھنا ہے تو x ہمارا 4 نہیں ہو سکتا because x minus 4 cannot be equal to 0 x cannot be equal to 4 تو اس وجہ سے set of all real numbers except 4 تو یہاں پر دیکھیں 4 excluded ہے تو یہ آنسر آپ کا آگیا 20 دیکھیں ہم نے range بتانی ہے تو range کیلئے میں نے کیا بولا تھا پہلے simplify کر لیں یہ ہو جائے گا x minus 4 into x plus 4 divided by x minus 4 یہ cutting ہو جائے گی کیونکہ ہم domain میں 4 put نہیں کر سکتے اگر 4 put کرتے تو کیا آنسر آتا 4 plus 4 8 کیونکہ 4 put نہیں کر رہے اس وجہ سے function کے range میں کبھی بھی 8 answer نہیں آئے گا تو range کیا ہو جائے گی set of all real numbers except 8 تو دیکھیں 8 نہیں آنا چاہیے تو یہاں پر 8 excluded ہے تو یہ آپ کا آنسر آگیا اب problem 21 میں دیکھیں domain بتانی ہے تو simple یہ اس کو equate کر لیں equal to 0 تو کریں گے تو کیا آنسر آئے گا minus 4 تو اس کا مطلب ہے domain میں minus 4 نہیں ہوگا تو دیکھیں کہاں پر minus 4 ہے یہاں پر excluded ہے یہاں پر 4 کو minus کیا ہوگا اگر یہ minus 4 ہوتا پھر یہ answer correct ہوتا اگر یہ دونوں ایسے ہوتے یہاں پر minus 4 ہوتا پھر دونوں آپ کے answer سے both b and d اب اس کی range نکال لیا ہے تو range دیکھیں اوپر بھی linear function ہے نیچے بھی linear ہے کیونکہ overall rational function ہے تو میں نے کیا بتایا تھا x کا coefficient numerator کا divided by x کا coefficient denominator کا تو 2 over 1 answer کتنا آ جائے گا تو range کے اندر اس 2 کو ہم نکال دیں گے تو کہاں پر نکال رہا 2 جی یہاں پر نکال رہا پیسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 2 کو کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ 2 کبھی answer نہیں آ سکتا اگر میں 2 یہاں پر put کر دوں 2 is equal to 2x minus 1 over x plus 4 تو آپ multiply کریں اس کو یہ ہو جائے گا 2x plus 8 is equal to 2x minus 1 اب دیکھیں 2x 2x سے کٹ گیا کیا plus 8 minus 1 کے برابر ہوتا ہے بالکل بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے real numbers میں سے ہم 2 کو نکال رہے ہیں اسی طرح میں نے question آپ کو کریا تھا 1 over x اور اس میں میں نے بتایا تھا جو range میں سے کیا نکالنا 0 کیونکہ اوپر x کا coefficient 0 ہے تو 0 کبھی answer نہیں آئے گا اگر 0 answer ہوتا تو multiply کریں x 0 0 0 تو 0 کیا 1 کے برابر ہوتا نہیں ہوتا اسی وجہ سے range میں سے 0 میں نے minus کر دیا تھا تو جب آپ کے پاس rational function ہو اور وہ ہو بھی linear function تو اس طرح آپ نے leading coefficient x کے جو onward question ہے وہ ایک category ہیں اس میں آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے آپ کے پاس x کا coefficient 1 ہونا چاہیے تب ہی جو rule میں بتاؤں گا یہ applicable ہوگا یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کریں یہاں پر دونوں کے positive sign ہے یعنی numerator اور denominator میں plus کا sign ہے تو range نکالنے اور 1 کہاں پر آئے گا 1 اس کے پیچھ آئے گا تو آپ نے اس طرح interval بنا لینا ہے تو ہمارے پاس end میں ہے minus infinity اور یہاں پر ہے plus infinity تو ہمارے پاس تین interval بنتے ہیں ایک یہ interval دوسرا یہ interval 1 سے 7 4 والا اور 3 7 4 سے plus infinite جب دونوں کیا ہوگی 1 سے لے 7 by 4 تک اور 1 میں ہمیشہ open bracket آئے گی اور یہ جو number آئے گا constant اس میں ہمیشہ closed bracket آئے گی تو یہ ہمارا answer ہے ہم دیکھیں option d ہمارا answer ہو گیا similarly ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی positive sign ہے اور 4 7 ہے 4 7 7 1 سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں پر 1 لگا دیں گے یہاں پر minus infinity یہاں پر plus infinity کیونکہ دونوں sign plus ہیں اس وجہ سے 4 by 7 سے 1 جو interval ہے وہ ہماری range آ جائے گی اور 4 by 7 کو include کریں 1 کو exclude کریں گے so B is our answer اب جب ہمارے پاس negative sign آ جائے یا ایک minus sign ہو دوسرا plus ہو یعنی opposite signs ہو تو طریقہ وہی ہے لیکن interval ہم different لیں گے اب دیکھیں اگر zero export کریں تو ہمارے پاس 4 by 7 آتا ہے تو ہم لکھیں 4 by 7 کیونکہ 1 سے چھوٹا ہے یہاں پر 1 یہاں پر minus infinity یہاں پر plus infinity اب ہم نے center والا interval نہیں لینا بلکہ یہ دو interval لینے ہیں کیونکہ signs are negative or opposite signs for example اب اس میں ہمارا کیا answer ہوگا ہمارا ہوگا minus infinite سے لے 4 by 7 اور remember اس میں ہم نے close bracket لگانی ہے اس کو شامل کرنا union 1 infinity اور 1 اور infinity ہمیشہ open bracket کے اندر ہوں گے آپ دیکھیں کونس option ہے this is our answer similarly اب اس question کو دیکھیں تو یہ 7 by 4 ہے minus minus plus 7 by 4 1 سے بڑا ہوتا ہے یہ 7 by 4 آ جائے گا یہ minus infinity plus infinity تو یہ interval اور یہ interval ہم لے لیں گے minus infinity to 1 یہ والا اور 7 by 4 سے plus infinity اور 7 by 4 کو ہم include کرنا ہے so minus infinity to 1 یہ آ گیا اور 7 by 4 سے plus infinity اور دیکھیں یہ include ہوا ہوا ہے یہ answer ہمارا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں 1 کو include کیا ہوا ہے 27 اور 20 دیکھیں opposite signs ہیں اس میں بھی جب دونوں negative signs ہیں same rule apply کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے minus 7 by 4 آتا ہے so یہ آ جائے minus 7 by 4 کیونکہ value 1 سے چھوٹی ہے 1 یہاں پر آ جائے گا infinite اور minus infinite تو یہ interval اور یہ interval select کر لیں گے minus infinity سے minus 7 by 4 دیکھیں کہاں پر ہے اور اس میں minus 7 by 4 کو include کرنا ہے جب 0 x کے ولی put کریں گے تو جو constant آئے گا اس کو include کرنا ہے اور 1 اور infinite include نہیں کرنا اس وجہ سے یہاں پر open bracket ہے so b is answer یہاں پر دیکھیں exactly وہی ہے minus 7 by 4 تو ہم آگیا یہ والا 30 question میں کیا آگیا minus 4 by 7 تو کون sensor آجائے گا یہ والا کیوں کیونکہ یہاں پر one include or exclude کیا ہو ہے so اس trick کو use کرتے ہوئے آپ اس قسم کے questions کو easily attempt کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو different جو domain اور range کے possible questions تھے ان کی tricks کر کے آپ mcqs کو solve کر سکتے ہیں تو یہ سمجھا دیئے next detail ویڈیو ہوگی جس میں 100 most important problem کریں گے جو کسی بھی intertress میں آسکتے ہیں بے شک وہ nurse NET test test fast test 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 یہ ویڈیو بہت important ہوگی اس کو لازمی دیکھے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کو ساتھ کوئی question ہو please ask the comment section اللہ حافظ